اسلام علیکم دوستو میں آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کچھ ٹرائولنگ ہیکس جب گرلز ہم ٹرائولز کرتے ہیں تو ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم ان کو اپنے بیگ میں کس طرح سے سیف کر سکتے ہیں اور کم سپیس ہو تو سادھی چیزوں کو ایک بیگ میں کس طرح رکھ سکتے ہیں تو جی سب سے مین چیز ہے لڑکیوں کی جو ٹرائولنگ کرتے وقت اگر ان کو پیریڈز آ جائیں اور جو پیریڈز کی جو نیسیسٹیز ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں چیزیں وہ چیزیں اپنے بیگ میں کس طرح سے سیف کر سکتے ہیں تو جی ایک چھوٹا سا اس طرح کا پاؤچ جو کہ ہمارے اکثر جیولری وغیرہ میں آتا ہے تو آپ نے یہ پاؤچ لے لینا ہے اس پاؤچ کو آپ پھینکا مت کریں جو بھی جیولریز میں آتے ہیں اسی بھی ان طرح کی چیزوں میں آ جاتے ہیں تو یہ پاؤچ جو ہوتے ہیں ہمارے بہت کام کے ہوتے ہیں ان پاؤچ اس کو آپ نے پھیکنا نہیں ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس میں پینٹیز بھی رکھنی ہے آپ نے اس کے اندر کیا نام ہے اپنا پیڈ بھی رکھنا ہے اور اگر آپ پینٹیز اور پیڈ یوز نہیں کرتے آپ کپ یوز کرتے ہیں تو وہ تو بہت آسان ہے تو میسٹرلل کپ آپ اس کے اندر ایزیلی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ کپ یوز کرتے ہیں تو آپ نے اس کے اندر اس طرح سے میسٹرللل کپ اپنے اس کے اندر پاؤچ کے اندر رکھیں ڈائلیکٹ مت رکھیں بیک کے اندر چیزوں کو تو اس کے اندر پاؤچ میں آپ نے میسٹرل کپ رکھا اور اس کے بعد اب آپ اس کو اپنے بیک میں رکھ لیں تو یہ جیکونے پر ایک طرف کر کے رکھ دیجئے اچھا میں اب ایک اور بات بتا رہی ہوں اگر آپ لوگ میسٹرل کپ جو لڑکیاں نہیں یوز کرتی ہیں جو پیڈز اور پینٹیز یوز کرتی ہیں تو ان کے لیے بھی ایک یہی پاؤچ ہے اسی پاؤچ کے اندر آپ نے اپنے دونوں چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے اس کے بعد اپنے بیک کے اندر رکھنا ہے تو جی پینٹی جو ہے پینٹی لے لینا ہے آپ نے اور پینٹی کو اس طرح سے جو ہے پیک کر لینا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کس طرح سے پینٹی کو اپنا چھوٹا سا طریقے سے کر کے فول کرنا ہے پوری پینٹی کو لے کے ایک اس طرف سے فول کریں اس طرح سے فول کریں اور اس طرح سے دوبارہ اگین وہاں سے اور دوبارہ اگن یہاں سے اس کے بعد ایک اور فولڈ لے لیں یا پھر ڈائلیک بس ایسے ہی سٹارٹ کرنا شروع کریں یہ دیکھیں آپ یہاں سے اس کو فولڈ کرنا شروع کریں اور اوپر کا جو حصہ اس کو پہلے یہاں لائیں اور اس کے بعد جو نیچے کا حصہ ہے اس کو اوپر کے حصے میں اس طرح سے اندر کر کے لائکا پاکٹ آپ نے بند کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا چھوٹا سا دیکھیں بلکل چھوٹی سی پینٹی پوری پیک ہو گئی ہے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اسی پاؤچ کے اندر اپنی اس پینٹی کو رکھنا ہے اور اسی کے اندر آپ نے اپنا کیا نامے جو پیٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی ایڈجسٹ کرنا ہے تاکہ ایک ہی جگہ آپ کے دونوں چیزیں آجائیں اگر آپ ایسے ہی خالی دونوں چیزوں کو بیک کے اندر رکھیں گی تو وہ جب بھی آپ کوئی چیز نکالیں گے یو اس کے لیے تو آپ کے بیک میں صحیح چیزیں نظر آئیں گی جو اچھا نہیں لگتا تو اس لیے آپ چھوٹے سے اس طرح کے پاؤچ میں اپنے دونوں چیزوں کو ایڈجسٹ کریں اب اس کے بعد ایک پیٹ بھی لے لیتے ہیں اور پیٹ کو اس طرح سے فول کرنے کے بعد آپ نے اسے پاؤچ کے اندر ایسے کر کے رکھ دینا ہے اس کے اندر رکھنے کے بعد آپ اس کو اس طرح سے کر کے بند کر دیں اور پھر اپنا بیک لیں ٹریولنگ بیک جو کہ ہم راستے میں اگر کبھی کچھ مسئلہ ہو جائے کہیں جا رہے ہیں پیپارٹی میں جا رہے ہیں کسی دعوت میں جا رہے ہیں تو بیک کے اندر آپ اس طرح سے اس کو رکھیں اور اس کے اندر آپ اپنے بیک کو بند کریں اور ہینڈ کریں ایزیلی تو جی چلتے ہیں نیکس ٹریولنگ ہیک نیکس ٹریولنگ ہیک کی طرف جو برشیس کے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے سے کیپ ہوتے ہیں جو ہمارے برش یوز لیس ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے ان کیپس کو جو ہیں برش کے ساتھ پھینک دیتے ہیں تو آج کے بعد آپ ان کیپس کو نہیں پھینکیں گے یہ کیپس آپ کے ٹریولنگ کے لیے بہت اچھی طرح سے کام آ سکتے ہیں کس طرح میں آپ کو بتاتی ہوں جیولی وغیرہ جب ہم جانا ہوتا ہے تو ہمیں کہیں جیولی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اپنی جیولیز بھی لے کر جائیں اور جیولی کو ہم ڈائریکٹ اگر بیگ میں اس طرح سے ڈالیں گے تو وہ کھو جاتی ہیں اور ان کی پالش بھی خراب ہونے کا ڈال ہوتا ہے تو آپ کیا کریں کہ آپ نے اگر چین لینی ہے تو اس طرح کی کوئی چین آپ اپنے اس برش کے کیپ میں اس طرح سے رکھ لیں اور اس کو بند کر کے اس کو آپ ایزیلی بند کر کے اپنے بیگ کے اندر رکھیں اور جکہیں یہ زپ کے اندر رکھیں یہ گرے گی نہیں کھوئے گی نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آرام سے میں نے آرام سے اپنا یہ پیڈ بھی رکھا ہے اور یہ بھی برشز بھی رکھتی ہیں برش کا کیپ کے اندر سادھی جیولی بھی میری ایڈجسٹ ہو گئی ہے اب اس کے بعد چلتے ہیں تھرڈ ٹریک کی طرف تھرڈ ہیک کی طرف تھرڈ ٹیپ کی طرف تو یہ کچھ لیڈیز جو ہوتی ہیں وہ زیادہ اگر لمبا ٹرائول کر رہی ہیں کہیں جانا ہے تو وہ اپنے بیگ اس میں اس طرح کے اپنے ریزر بھی یوز کرتی ہیں تو وہ ریزر بھی رکھتی ہیں تو اب بسلہ یہ ہے کہ ریزر کو ہم ڈائیکٹ اس طرح سے بیگ میں ڈالیں گے تو اس کا جو یہ بلیڈ ہے یہ جو ہے ہمارے چیزیں خراب کر دے گا اور یہ بلیڈ بھی خراب ہو جائے گا تو اس بلیڈ کو اپنے کس طرح سے کور کرنا ہے میں آپ کو بتاتے ہوں آپ نے لینی ہے ایک اسٹروک اور اس اسٹروک کو آپ نے یہاں سے تھوڑا سا کٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کو بیچ میں سے اس طرح سے کٹ کریں اور اس کے بعد آپ نے اپنے جو ریزر ہے جو آپ نے لے کے جانا ہے اس کو کھولیں اس طرح سے اور انہیں ریزر کے اس طرح سے کیپ میں لگا دیں تو جی آپ کا ریزر جو ہے بلکل اچھی طرح سے سیف ہو جائے گا اور اس کا بلیڈ بھی خراب نہیں ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے اس کو کور کیا اب اس کو آپ آرام سے اپنے بیک کے اندر رکھیں لائٹیز جہاں آپ نے جولری رکھی ہے وہیں اپنے ریزر کو بھی آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو یہ بلیڈ خراب نہیں ہوگا اور یہ دیکھیں ہمارے دونوں چیزیں کس طرح سے ایڈجسٹ ہو گئی ہیں ٹھیک ہے جی تو چلی چلتے ہیں اپنی نیکس ٹپ کی طرف تو جی کیز بھی لے کے جانا ہوتی ہیں جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمارے گار کی کیز یا ہمارے گھر کی کیز تو ہمیں لے کے جانا ہوتی ہیں اور کیز کو اگر آپ ایسے ہی ڈال دیں ہمارے پیسوں میں چیزوں میں وہ مکس ہو جاتی ہیں اور ہمیں پھر پریشانی ہوتی ہے واپسی میں ہم دونتے رہ جاتے ہیں چیزوں کو تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک سیفٹی پین لینی ہے اور اس طرح سے سیفٹی پین کے اندر کر کے اپنی کی کو ایک طرف بیک کے کونے پر لگا دینا ہے اس سے آپ کی کی جو ہے کھوئے گی نہیں اور جب آپ کو ضرورت ہوگی فوراں سے آپ اپنی سیفٹی پین اوپن کر کے اس طرح سے اپنی کی نکال سکتے ہیں یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے آرام سے میری کی ایک طرف ہو گئی ہے اور سادے چیزیں میری بیک میں فکس ہو گئی ہیں اسی طرح آپ یہاں پہ پیسے رکھ سکتے ہیں یا اپنی ضرورت کی اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں وہ یہاں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو جی چارجر بھی ہمارے نیسیسٹیز میں سے ایک ہے تو ہمیں کہیں جاتے ہیں تو ہم اپنے بیک میں یقیناً چارجر بھی رکھی لے کے جاتے ہیں اور پرابلم ہمیں جب ہوتی ہے جب چارجر پہ جو تار ہمارا لپیٹنے والا ہوتا ہے وہ ہم سے کھو چکا ہوتا ہے تو اب تار کو کس طرح سے لپیٹیں اور چارجر کو کس طرح سے لپیٹ کے اپنے بینگ میں رکھیں چارجر کو آپ نے اس طرح سے ہی فول کرنا ہے جس طرح سے فول ہوا وہ آتا ہے تار کے ساتھ تو اس طرح سے آپ اس کو فول کر لیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک سیفٹی پن لے لیں اور سیفٹی پن کو اس طرح سے تار کے اندر ڈال کے پورا تار جو ہے آپ نے سیفٹی پن کے اندر لے لینا ہے اور اس کے بعد آپ اپنی سیفٹی پین کو جو ہے یہاں سے بند کر دیں تھوڑی سی بڑی سیفٹی پین ہو تو زیادہ اچھا رہے گا تو جی یہ دیکھیں یہ پھر بھی میں نے اس میں ایڈجسٹ اس کو کر ہی دیا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو بند کر دیا ہے اب اس طرح سے آپ اس کو اپنے بیگ میں رکھ لیں چارجر بھی آپ کا آ جائے گا ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے میں نے ایڈجسٹ کر دی ہیں ریزر بھی آ گیا ہے آپ کی جولری بھی آ گیا ہے کیز بھی آ گئے ہیں آپ کی ضرورت کی پیڈز وغیرہ بھی آ گئے ہیں اور چارچر بھی ہم نے رکھ لیا ہے اس کے اندر تو جی اب آتی ہے بادی پیسوں کی اور پیسے کس طرح سے اپنے بیگ میں رکھیں ایسے ہی ڈالیں گے تو پیسے بھی ہمارے کسی چیز بھی ہم کھولنے کے لیے نکالنے کے لیے کھولیں گے بیگ تو پیسے گر جائیں گے تو پیسے کو پھی آپ نے ایسے نہیں ڈالنا ہے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پاؤچز جو ہوتے ہیں وہ ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں یہ میرا بلو ٹوٹ کا باکس ہے جس کو میں نے سمال کے رکھا ہوا ہے تو آپ نے پیسے اس طرح سے اس باکس میں رکھ سکتے ہیں یا آپ کے پاس جو بھی چھوٹا باکس آویلی بل ہے اس کے اندر رکھیں اور اس کو اس طرح سے بند کر کے اپنے بیگ کے اندر ڈال لیں اور جب بھی آپ کو پیسوں کی نیڈ ہو تو آپ یہ پورا باکس نکال کے اس طرح سے اس کو یوز کریں تو جی دیکھیں پورا میرا ٹرابلنگ بیگ جو ہے کس طرح سے تیار ہو گیا ہے زبردستہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑی بڑی چیزوں کو ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے تجک سے چھوٹے چھوٹے ارگنائزر سے چھوٹے چھوٹے ہیکس سے ہم نے اپنے پورے چھوٹے سے بیگ میں ایڈجسٹ کر لیا ہے تو جی آپ بھی اس طرح جب کہیں جانا ہو تو اپنے بیگ کو اسی طرح سے تیار کر سکتے ہیں تو یہ میرا بیگ تیہار ہے جانے کے لیے تو جب بھی آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ میری ان ٹپس کو ضرور ٹرائے کریں اور یقیناً آپ کو میری یہ ٹپس پسند آئیں گی یہ جی میرا بیگ تیار ہو گیا ہے جہاں بھی جانا ہے ٹرابل کرنا ہے ان چھوٹے چھوٹے ٹپس کو ضرور ٹرائے کریں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی یہ ٹپس پسند آئے ہوں گی کمنٹ ضرور کر دیجئے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے اگر چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے ملزنے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ